یہ جائے نا مذہب خواتین کا جو سمجھ آتا ہے لائک ان کے بچے ہوتے ہیں مردوں نے تو بچے نہیں کھتے ہوتے نا ان کا وزن بڑھ جاتا ہے کھاتا میں یہ تھا کہ کبھی سکی روٹی لے لی ساتھ میں کوئی بھی سالن بنا ہوا ہے تو وہ لے لیا نہیں تو کبھی آملٹ بنا لیا بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تو آج ہماری ایک ویٹ لاؤ سٹوری ہے تینکیو سو مچ آپ لوگ اتنا زیادہ سپورٹ کر رہے ہیں ویٹ لاؤ سٹوریز کو میں ابھی تک دو لوگوں کی ویٹ لاؤ سٹوریز شیئر کر چکا ہوں اور آپ لوگوں کا بہت اچھا رسپونس آیا ہے میرا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کی موٹیویشن ہو اگر آپ نے کسی شرکل نے ویٹ لوس کیا ہے تو آپ میرے انسٹرگرام کے اوپر اپنی جو سٹوری ہے اس کو ضرور شیئر کر سکتے ہیں آپ کو ضرور موقع دوں گا اپنے چینل پر کہ آپ دوسروں تک اپنی جو سٹوری ہے وہ شیئر کر سکیں تو آج کی سٹوری بہت سپیشل ہے ہمارے بہت پیارے بھائی ہیں شہزاد غدر انہوں نے فورٹی ٹو کیجیز وزن کم کیا ہے جو تو بہت ایک بڑی ایسیومنٹ ہے انہوں نے میرے ساتھ اپنی ویٹ لاؤ سٹوری شیئر کی ان کو کچھ پابلمز نے میں نے ان کے ہیلپ بھی کی تو میں نے سو دیکھ کیوں نہ آپ سے ان کی جو سٹوری ہے وہ شیئر دی جائے تو بغیر دیر کیے جلتے ہیں شہزاد غدر کی طرف تو شہزاد غدر کہتے ہیں آپ جی الحمدللہ اسامہ بھائی میں بلکل ٹھٹاک آپ کیسے ہیں اچھے یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے ہیں اور آپ کی ایج کیا ہے سر میری ایج ٹوئنٹی نائن ہے اور میں پاکستان پنجاب رہیمیہ خان سے ہوں اور اب آپ کہاں پر ہیں میں اب یو اے ہی میں ہوں ابو زیوی میں تقریباً دو سال سے میں یو اے ہی میں ہوں تو یہاں پر آپ کیا کہتے ہیں سر میں ایدھر کوکنگ کا کام کرتا ہوں گھر میں ٹھیک تو اچھے یہ بتائیں کہ پہلے آپ کا ویٹ کتنا تھا اور اب کتنا ہے سر پہلے میرا ویٹتا ہے ایک سو بائس کیجی تو ابھی الحمدللہ میرا اسی کیجی وزن ہے ماشاءاللہ یعنی آپ نے فورٹی ٹو کیجی وزن کم کیا ایسا ہی ہے نا جی بھائی تقریباً سار دس مہینے لگ گئے ہیں مجھے ٹھیک ہوگا دس مہینے کے اندر ماشاءاللہ آپ نے فورٹی ٹو کیجی وزن کم کیا بہت پہلے تو میرے طرح سے بہت مبارک بات آپ کو کہ یہ بہت بڑی ایک پھر سے دور ہیں کسی کے پاس کام کر رہے ہیں تو بہت مبارک بات اچھے یہ بتائے گا کہ سب سے پہلے ہم آپ سے پوچھتے ہیں کیا چیزن کیا تھی کیا وجہ بڑی تھی پرابلم آیا جس کے وجہ سے آپ کو وزن کم کرنا پڑا سار پرابلم یہی تھا کہ میں تھوڑا سا چلتا تھا مجھے سانس بہت زیادہ چڑھ جاتا تھا میرے سے کام نہیں ہوتا تھا اور دوسرے نمبر پہ نماز پڑھنے میں سب سے زیادہ تو نماز پڑھنے میں بہت پرابلم ہوتی تھی میں آتا ہی ہاتھ میں زیادہ در بیٹھ نہیں سکتا تھا نماز کے لیے تو بہت پرابلم ہوتی بیک میں یعنی آپ کو جسمانی پرابلم شروع ہوگی جی جسمانی پرابلم شروع ہوگی تھی مجھے اچھا تو یہ تو پرابلم ہوگی اچھا پھر بتائیں کہ ڈائیٹنگ کی طرف کیسے آپ آئے اور ڈائیٹ کیا سٹارٹ کی کیا روٹین شروع کی سر شروع میں تو میں نے ڈائیٹ جو ہے وہ نارمل ہی رکھی ہے اس میں میں ویڈیوز دیکھتا رہا ہوں نیٹ پہ ویڈیو وغیرہ دیکھتا رہا ہوں اور آپ کی ویڈیو دیکھتا رہا ہوں میں نے اپنا آپ کو ڈائیٹ میں کنٹرول کیا ڈائیٹ میں یہ ہے کہ صوبہ جدر میں پراتھا لیتا تھا یا چائے لیتا تھا چینی والی چائے چینی والی میں نے بند کر دی اور پراتھا جو ہے وہ بند کر دیا اور اس میں سو کی روٹی کھانے لگ پڑا میں تو دپہر میں بھی یہی تھا اگر میں مطلب آگے دو روٹی یا تین روٹی باہر کا کھانا تو میں نے بلکل ہی بند کر دیا مطلب جیسے بندہ وہ ٹھیلے وغیرہ سے کہتا ہے نا سموسے پکوڑ ہے چیپس وغیرہ وہ بہت یعنی میں کھاتا تھا باہر سے لیکن وہ میں نے بلکل بند کر دیا مطلب آپ نے پورشن کنٹرول اس کو ہم پورشن کنٹرول کہتے ہیں بیسیکلی کہ جو آپ ڈائیٹ لے رہے ہیں اسی میں سے جو ڈائیٹ کو کنٹرول کرنا کھاتا میں یہ تھا کہ کبھی سوکی روٹی لے لی ساتھ میں کوئی بھی سالن بنا ہوئے تو وہ لے لیا نہیں تو کبھی آملیٹ بنا لیا چائے لیتا تھا کبھی کبھی دودھ والی لیتا لیکن زیادہ تو میں بلیک ٹی پیتا تھا ایسا ہی تو بریکفارس سے لے کے لنچ کے درمیان تک میں کچھ نہیں کھاتا تھا صرف میں اس میں پانی استعمال کرتا تھا اور گرین ٹی استعمال کرتا تھا دو تین دفعہ تو لنچ میں لنچ میں سلادھ لیتا تھا سلادھ میں کھیرہ لے لیا اور ساتھ میں دہیں لے لی تو چاول کوئی بھی بنے ہوئے تو ان کو تھوڑا سا چاول لے لی ساتھ میں چکن ہو بیف ہو فیش بنی ہو جو بھی ہو وہ تھوڑا سا لے لیا تو کھانے سے پہلے پانی استعمال کرتا ہوں اور کھانے سے پہلے جو ہے وہ پانی پیتا تھا میں تو کھانے کے بعد قریبا ڈیرڈ گھنٹہ ڈیر گھنٹے تک دو گھنٹے تک بھی میں پانی نہیں پیتا بل کوئی چیز اوپر سے چائے بھی نہیں پیتا تھا پھر میں اثر کی نماز پڑھ کے گرینٹی کا ایک کب بناتا تھا سر اور ساتھ میں ڈرائی فروٹ لاکھے رکھے ہوئے تھے بادام ہو گئے پستہ بغیرہ ہو گیا تو یہ لاکھے رکھے تھوڑے سے وہ لے لیتا تھا ساتھ میں اس کے بعد پھر نماز پڑھ مغرب کی نماز پڑھ کے آکے میں اپنا شام کا جو میل تھا وہ لے لیتا تھا اس میں کیا کرتا تھا براؤن بیٹھ کا ایک سلائس لے لیا اس میں سلاد لے لیا ساتھ میں تھوڑا سا تو کبھی آملٹ بنا لیا آملٹ نہیں ہے تو کبھی مطلب کوئی بھی گھر میں سالن بنا ہوئے تو وہ لے لیا آئل کے بغیرہ ہے اس کا آئل ہو یا رہا ہے سائیڈ پہ کر کے صرف تھوڑا سا سالن لے لیا وہ استعمال کیا اور اس کے بعد پھر میں واق پہ چلا جادا ہے تو گریبن ایک گھنٹہ ایک گھنٹہ تو میں لازم واق کرتا تھا ایکسرسائز صبح کی تو میں نماز پڑھنے کے بعد جاتا تھا تو گریبن آدھا گیا انٹہ واق کرتا تھا اس کے بعد پھر آ کے ناشتہ وغیرہ کر کے تو شام کی جو ایکسرسائز تھی وہ میں رات کو کھانا کھا کے عشاء کی نماز پڑھ کے تو چلا جاتا تھا اس میں جوگنگ بھی ہو جاتی تھی اور پہلے تو سٹارٹ میں میں نے واق کی تیز دیس قدم سے مطلب تیز دیس چلنا پھر سلو چلنا جیسے جیسے سکرمنا میرا بہتر ہوتا گیا میں نے ساتھ میں جوگنگ شروع کرتی رننگ شروع کرتی ابھی الحمدللہ میں ایک گھنٹہ میں تقریبا تقریبا آج کلومیٹر نو کلومیٹر واق اس میں جوگنگ بھی رننگ بھی میں یہ کر لیتا ہوں آپ کو میں بتاؤں جو آپ کی اپروچ تھی نا آپ کو بیرحال اتنی چیزوں ٹیکنکالیٹیز کا نہیں پتا لیکن جو آپ کی اپروچ تھی وہ بلکل ٹھیک تھی آپ نے پوزشن کنٹرول کیا وہ بہت اچھا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے میل سے درمیان سنیکنگ نہیں کی یہ بہت اچھا عادت ہوتی ہے اس کے ساتھ آپ میل سے پہلے پانو کیسے رہے ہیں یہ بھی بہت ضبجس عادت ہوتی ہے پروٹین آپ نے ضرور انکلیوڈ کیا وہ جو آپ ڈرائی فروٹ لیتے رہے چام کو آپ کے فیٹ بھی پورے ہوتے رہے ہیں یہاں پر لوگ جب ڈائیٹنگ کرتے ہیں پڑھے لکھے لوگ بہت زیادہ educated لوگ وہ یہ غلطی کرتے ہیں کہ بہت کم کھانا شروع کر لیتے ہیں کم نہیں کھانا ہوتا ہے مناسب طریقے تو سب کچھ کھاتے ہوئے اور پھر آپ نے جو ایسے سائز کی روٹین ہے کی اس کے اندر جو آپ کبھی تیز کبھی آہستہ اس کو ہم کہتے ہیں تو کبھی تیز کبھی آہستہ آپ نہ جانتے ہوئے بھی آپ نے اس کو کیا اور یہ بہت اچھا ثابت ہوا تو آپ کی ماشاءاللہ جو approach تھی وہ بلکل accurate رہی ہے جس کے وجہ سے ماشاءاللہ آپ نے بہت زیادہ وزہ میں سم کیا ہے تو یہ تو بہت اچھی بات ہوگی اصلا یہ بتائیں کہ آپ نے کیا کیا چیزیں چھوڑ دیتی بلکل یعنی بلکل ہی نہیں لیتے تھے سر شوگر اور کولڈرنگ ہوئے رہا اور باہر کا جو جنگ فوڈ سے وہ تو میں بلکل ہی بند کر دیا تھا گھر میں جو بھی کھانا بنتا تھا میں گھر میں لیتا تھا اس وہ بھی کنٹرول یعنی لیمٹ میں کھاتا تھا اس دوران آپ کو کوئی مسئلہ ہے میں یاد ہے اپنی جب میں سے رابطہ کیا تھا تو آپ کا جو ویٹ ہے وہ سٹک ہوا ہوا تھا تو میں نے آپ کو کچھ باتیں بتائیں تھی میں نے آپ کو بتایا تھا اپنا پروٹین انٹیکس ترہا انکریز کریں تھوڑے سا آپ اپنی جو ایکسرسائز کو انکریز کریں اس کے علاوہ کوئی سپسیفک آپ کو مسئلہ آیا ہو ڈائٹنگ کے گرانے سر جب جب میرا ویٹ سٹک ہو گیا تو تو آپ سے میں نے رابطہ کیا تھا اس میں سارا ایکسرسائز میں نے جو تھی وہ صبح میں جو تھوڑا آگے 20 سے 25 منہ ایکسرسائز کرتا تھا صبح میں ایکسرسائز تھوڑا دی اس میں رننگ کرنی شروع کر دی میں نے مطلب تھوڑا سا اپنے آپ کو زیادہ یعنی کہ ہارڈ بیٹ جو ہے وہ تھوڑی زیادہ اس میں میں نے رننگ شروع کر دی کہ میری ہارڈ بیٹ زیادہ ہو جب ویٹ سکھ ہوتا ہے تو آپ کی وڈی کو ڈیفینیٹلی کچھ اب مزید کرنا پڑتا ہے آپ کو انپورٹ طرح زیادہ کرنا پڑتا ہے جو چیزیں ایک وقت تک ورکہ سکتی ہیں وہ تک تک کریں گے اس کے بعد ہمیں تھوڑی سی ڈائیٹی بھی سکر کرنی پڑتی ہے اور ایکسرسائز زیادہ مزید کم کر لیا تو آپ کیا فیل کرتے ہیں آپ ڈیفرن سر میں یہ فیل کرتا ہوں کہ میں مطلب یہی جو آگے مجھے کام کے دوران تکن ہوتی تھی اور جسم میں پرابلم ہوتی تھی پین وغیرہ ہوتے تھے گٹنوں میں پیروں میں پین ہوتے تھے جب میں مطلب بیٹ کے کڑا ہوتا تھا آنکھوں کے آگے اندھیرہ آتا تھا اور پیروں میں مطلب جیسے وہ کیا آپ کو بولوں کہ پیر جیسے سننے ہو جاتے ہیں ایسے ہو جاتے تھے میرے سے دو سے تین منٹ تک سیدھا نہیں ہوا جاتا تھا کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا ابھی الحمدللہ کہ میں اپنے آپ کو بہت آگے سے بہت fit یعنی بہتر سمجھتا ہوں آپ کو اتنا نہیں پتا کہ کیا ہوتی ہیں چیزیں لیکن آپ کے اپروچ ٹھیک تھی لیکن اپروچ ہونا ہی اس بات کی کامیابی تھی کہ آپ نے اپنا ویٹ روز سے لیا یہاں پر بہت سے پڑے لکھے لوگ ہوتے ہیں میں آپ کی بہت سے لوگ کہیں گے کہ آپ نے ہماری شیئر نہیں کی تو آپ کی شیئر کرنے کا مصد یہ تھا کہ کوئی بھی کر سکتا ہے ضروری نہیں کہ کوئی پڑا لکھا ہو کوئی انپڑ ہو صرف آپ کو صحیح ڈریکشن کی ضرورت ہوتی ہے تو یہاں پر لوگ ہی کرتے ہیں کہ غیر ضروری لوگوں کو سپلیمنٹ پانچ پانچ دہ دہ ہزار کے منگواہ لیں گے لیکن ڈائیت اور ایکسے سائز کی طرف نہیں جاتے ایسی ہے نا ڈرینک کی طرف جائیں گے یہ ایسے تو کیا خیال ہے کہ ڈائیٹ اور ایکسرسائز کی علاوہ وزن کم ہو سکتا ہے شہزار کی نہیں ہو سکتا سر اگر ہم ایکسرسائز بھی اکیلی کریں گے نا اور ہم اپنی ڈائیٹ ڈائیٹ جو وہ کنٹرول نہیں کریں گے بس ایسی چیزیں کھاتے رہیں گے جو ہمیں نقصان دیتی ہیں فیٹ بناتی ہیں وہ چیزیں کھاتے رہیں گے تو وزن کبھی بھی کم نہیں ہوگا ایکسرسائز کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی ڈائیٹ میں جو ہے وہ چینجنگ نہیں لے کے آئیں گے جب میری سر شادی ہوئی تھی تب میرا ڈائنٹی ٹو کے جی تھا اس کے بعد ویٹ بڑھتا بڑھتا ونہنڈر ٹوئنٹی ٹو پہ آ گیا تو مطلب میں پاچ سر میں تا دیا جی ایک بات بتائیں بہت ساریت کی بات کاٹ رہا ہوں کہ میری تو شادی ہوئی بھی نہیں ہے تو میں بس پوچھ رہا ہوں آپ سے کہ یہ شادی کے بعد وزن بائیڈ کیو جاتا ہے سر اس میں ایک کافی رزن ہوتا ہے کہ مطلب ہم وہی بات ہو جاتی ہے کہ ہم ڈائیٹ کا جو ہے وہ خیال نہیں رکھتے اور دوسرے نمبر پر شادی کے بعد بس اس میں کافی رزن ہوتی ہیں وزن بڑھنے کی بجائے نا مجھے خواتین کا جو فرما جاتا ہے لائک ان کے بچے ہوتے ہیں مردوں نے بچے نہیں کھٹے ہوتے نا تو ان کا وزن بڑھ جاتا ہے سر یہ تو نہیں پتا کیوں بڑھ جاتا لیکن میرا وزن بڑھ گیا تھا نائنٹی ٹو کے جی سے میرا ون ہنڈر ٹوئنٹی پہ آ گیا تھا ٹوئنٹی ٹو پہ میں نے یہی دیکھا زیادہ تر ہمارے میرا خیال ہے وہ اپنی کرنا چھوڑ جاتے ہیں نا بس شادی ہوگئے تو اس کے بعد بس اب کیا مطلب کرنا ہے مجھے سچی بات اب بہت زیادہ آپ کے ساتھ بات کر کے خوشی یہ ہوئی کہ آپ کا جو اپروچ ہے دیکھیں میں میڈیکل فیلس میں ہوں لیکن آپ کو بھی وہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں جو کہ مجھے سمجھ آتی ہیں یہ جب میں لوگوں کو بتانا میرا یہ چینل بنانے کا مصد یہ ہے کہ آپ جیسے لوگ جن کو کچھ نہیں پتا یا نہیں پڑے لکھے ان تک صحیح بات پہنچ جائے جائے اور مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ آج ایک ایسا بندہ جو کسی دیکھ میڈل پاس ہے اس کو بہت اچھی نیوکریشن کے بارے میں پتا اسے پتا ہے کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے تو شہزاد بہت مبارک کو آپ کو میری طرف سے میری آڈینس کی طرف سے بہت اچھا لگا آپ سے آپ نے اسی طرح اب اس کو آہ مینٹین بھی کر کے رکھنا ہے اور اسی طرح اور لوگ اگر کسی کو ہیلپ چاہیی ہو تو آپ نے اچھی طرح کو گائیڈ بھی کرنا ہے یہ تھے ہمارے آج کی جو گیس آہ شہزاد یو ای سے ان کی سوری شیئر کرنے کا مقصد دے گا کہ پڑا لکھا ہونا لازمی نہیں ہے اپروت صحیح ہونے چاہیے جو صحیح اپروت سالو کرتا ہے وہ اپنا وزن کم کر لیتا ہے تو اگر آپ کو بھی اپنی سوری شیئر کرنی ہے آپ نے بھی بتاکیب کیا ہے تو آپ ضروری انسٹاگرام پہ مجھے میسج کریں اگر آپ نے بھی ہلڈی طریقے سے وزن کم کیا ہوگا تو میں آپ کی سوری ضروری شیئر کروں گا تو یہ سوری شیئر کرنے کا بس مقصد دے گا کہ کوئی بھی سوری شیئر کر سکتا ہے اس چینلی ٹوپر ضروری نہیں ہے پڑا لکھا ہو پڑا لکھا نہیں ہو جو بھی اچھے طریقے سے ویٹلس کرے گا میں اسے ضرور اپورچنیٹی جھوں گا اگر آپ چینل سبسکرائب کرنا چاہیں تو آپ وہ بھی کر سکتے ہیں اب ایسے میں کیا تھا نہیں ہوں اتنا سبسکرائب کرنے کا مجھے بڑا شروع میں میں نے بہت کہہ لے کہ میں نہیں کہتا ہوں جس میں کرنا ہوا نہیں کر لے گا تو اگر سٹوری شیئر کرنا چاہیں شروع کر سکتے ہیں اور again thank you for so much love آپ جو ویڈیوز کے اوپر شو کہتے ہیں تو انشاءاللہ ملاقات ہوئے کسی نسلگیوں میں تب سے کہ اپنا خیال اٹھے گا اللہ حافظ